رات کا یہ ٹائم ہو چکا ہے تحریک انصاف کے کرکنان ڈڑ کر کھرے ہیں بہت سے کرکنان آگے بڑھتے جا رہے ہیں کرکنان کی ایک کسیر تعداد موجود ہے ہزاروں کی تعداد میں تحریک انصاف کے کرکنان نکلے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان فٹوپاتوں میں اس طرح سیلنگ کا ظلم کا مقابلہ کر کے لوگ ابھی ریس کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دو دن تین دن بھی لگ جائیں دی چوک پہنچیں گے جیسا کہ عمرانہ نے کال دی عمرانہ نے کہا کہ اگر دو دن بھی لگ جائیں تو آپ نے دی چوک پہنچنا ہے یہی جذبہ جوانوں میں ہے مختلف شہروں سے نوجوان آئے ہیں گزرہ مالا سے نازم مجھے نظر آئے ہیں یہاں مکمل تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں شیلنگ کا سامنا کیا جا رہا تھا نازم کیا کہیں گے گزشتہ چار پانچ گھنٹوں سے شیلنگ شدید شیلنگ جاری ہے کیا کہیں گے آپ پہلے تو ہم دو انٹرچینج ان کے کراس کر گئے ہیں ظالم حکومت نے اپنے ظلم کی انتہا کی ہے لیکن مران گھن کے جو عاشق ہیں وہ اپنے عشق کی انتہا کر رہے ہیں کہ آپ نے جو کرنے ہیں شیلنگ کرنے ہیں گولیاں چلانے ہیں جو کرنے ہیں رستے بند کرنے ہیں ہم نے لیکن جو دفعہ لگی ہے نا آر سو چار ہم نے اس کا ادھر پہنچنا ہے اس دفعہ کو ہم نے ماننا ہے کوئی دفعہ نہیں ہم نے ماننا ہے دفعہ آر سو چار مانے گی ایک سو چوتالیس لگا یہ تین سو دو لگا دیں ہاں جی کہاں سے آئے ہیں آپ میں مردان سے آئے ہوں مردان سے آئے ہیں کیا جذبہ ہے کیا جنون ہے پہنچنا ڈی چو ہاں ضرور پہنچا ہوں انشاءاللہ ہم اس کو شکست دیں گے اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں کڑے ہیں کڑے رہیں گے انشاءاللہ ضرور شکست دیں گے عمران ہم کے ساتھ کرے ہیں کرے رہیں گے اسلام علیکم جی اٹک بھی یہاں پہنچا ہوئے ہیں جی جی اٹک کا تو یہ مین جگہ ہے ہم تو انشاءاللہ در پہنچے ہوئے ہیں سارے یوت ونکے سارے کافلے کو لے کہے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ پولیس کو شکست دیں گے اس دفعہ بہت ظلم کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ جس رہا آج شیلنگ کی جا رہی ہے اور کسی بھی نوجوان کی آنکھوں میں دیکھیں آج شیلنگ کا اثر بھی ہے لیکن گصہ بھی ہے اور پھر محبت بھی ہے محبت آر سو چار سے ہے گصہ ان لوگوں بھی ہے جو یہ کر رہے ہیں جو کروانے والے ہیں اور شیلنگ کا اثر تو ہے ہی ہے کیا کہیں گے آپ بلکل اس دفعہ عوام بہت زیادہ غصے میں ہیں اور پر امید بھی ہے کہ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ انقلاب کیونکہ خان صاحب نے اس دفعہ کال دی ہے جیسے کہ انقلاب کے لیے تو امید یہی ہے کہ انقلاب لے کے آنگے قیدی نمبر آر سو چار کی کال ہے اور میں بھی لوگوں کے لیے یہی ایک شیر بھی پڑھنا چاہوں گا اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت کا سما کر دو تمہیں خاموش رہنے کی یہ عادت مار ڈالے گی ریاستگار بچانی ہے سیاست چھین لو ان سے وگرنا اس ریاست کو سیاست مار ڈالے گی میں اپنی اٹک کی عوام سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا اور پورے پاکستان سے کہ جس طرح آپ آٹھ فروری کو نکلے تھے اور خاموش انقلاب لے کے آئے تھے ابھی یہ دن ہے یہ وقت ہے اگر آج ہم نہ نکلے اور یہ انقلاب کے لیے ہم نے یہ قربانی نہ دی تو ہماری آنے والی نسلیں بہت بری طرح سے ان کے آگے پیشتی رہیں گی شکریہ بہت شکریہ جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ منظر ہے اس ٹائم یہاں موٹر وے پہ ایک کسیر تداد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہے ہیلیکاپٹر سے جو شیلنگ کی گئی ہے یہ جو آگ لگتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کا جو دوائی کا حثر ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اتنا جو ابھی انہوں نے لوگ پہلائے ہوئے ہیں اپنے ادھر آگ لگا رہے ہیں سائیڈوں پہ لگے ہوئے ہیں اور وہ جو سوپی دوائی ہیں انہوں نے پینک کی ہے ہیلیکاپٹر سے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کو جذبہ کم ہوا ہے یہ نہیں نہیں سر الحمدللہ ہم صبح تک انشاءاللہ اسی طرح جاگتے اور آگے جائیں گے لیکن یہ میں اس بات پہ حیران ہوں ان لوگوں کو اس سے کیا فائدہ ہے کہ ہم ایک پرامل لوگ ہیں اور ہم آئے ہیں ایک پرامل احتجاج کے لیے اگر یہ جتنی بھی یہ کوشش کریں گے ہمیں ماننے کے لیے اس سے ہمارے جزبہ اور بنے گا ایسا ہے نیٹ تو کام نہیں کرانا بھی ہمیں آئیڈیا نہیں ہے میں بھی ہو سکتا ہے ٹیلی ویزن نیو یہ سیدھے فائر مارے ہیں تو یہ کس لوگوں پہ مارے ہیں اپنے لوگوں پہ مارے ہیں موٹروے کو انہوں نے کھاٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موٹروے بنائی ہے تو آپ تو موٹروے کو کھاٹ رہے ہیں یہ دیکھیں جی واقعی یہ شیل مارے ہیں ربرگولیاں ماری گئی ہیں میں آپ کی نوڈس ملانا چاہتا ہوں دیکھیں جگہ جگہ پہ آگ لے گئے ہمیں نیٹ کا نہیں پتا پتہ نہیں پاکستان میں کی میڈیا کیا بات کریے جس میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کسی بھی بندے نے یہ آگ وہ شواق نہیں لگا یہ سرفس روڑے پتہ نہیں کوئی بندہ آ جاتا ہے وہ در جگہ جگہ پہ آگی بندے نے یہ آگ وہ شواق نہیں لگا یہ discussions یہ سرفس روڑے پتہ نہیں کوئی بندہ آ جاتا ہے ودر جگہ جگہ پہ آگ لگا جاتا ہے پتہ نہیں ہو سکتے ہیں میڈیا پر تکار کہ بھائی شہر پسند نہیں دیکھیں بگے دیگے والے بلکل یہ ٹھیک ا levان费 آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہے یہ اچھا بتا دیں بتا دیں ہاں ہمارا دوست ہے پی کے تریسی کا جس کا نام ہے شویب اس کو پنجاب کی جو پولیس ہے یہاں حسن عبدال کے ساتھ بلکل پیچھے اس نے پولیس والوں نے اس پہ بلکل سچیٹ فائر کیا اس کو یہاں پہ لے گئی ہے ابھی میں اس کو ہسپیٹل لے گئے ہوں شاہ منصور سواب میڈیکل سنٹر میں باجہ خان میڈیکل سنٹر میں تو وہاں سے میں آئے ہوں اور وہ جو ہے ایمبولنس میں لیڈی ڈڈنگ ہسپیٹل شفٹ ہو گئے ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں چاہے ہسپیٹل جائیں چاہے ایمبولنس میں جائیں چاہیے لوگ بائیر جو ہے یہ شیلنگ کریں جو کچھ کرتے ہیں انتہائی افسوس کے ساتھ کرنا پڑھ رہا ہے آج خان صاحب کی بلوڑی بینوں کو گرفتار گئے گئے یہ ان کے انسانیت ہے یہ ان کا طریقہ کر رہے ہیں دیکھیں اپنے آپ کو جمبولی ٹیگر کہنے والے جو ہے آج آئینی مارشلہ کا بل پاس کر رہے ہیں پوری قوم کو پتے آج مہنگائی کا کیا حال ہے خان صاحب کے اوپر انہوں دو سو سے زیادہ ایف آئی ری جھوٹی کاٹی ہیں اس کے باوجود اس کو اللہ پاک نے سرخرو کیا ہے تمام کیسز کو قانونی طور پر فیز کیا ہے اور اس کے باوجود وہ کچھ ثابت نہیں کر سکے انشاءاللہ نہ آئینی ترمیم پاس ہوگا نہ پاکستان میں جرنیل کے حکمرانی ہوگی پاکستان میں پاکستانیوں کے جو ہے وہ اس کا ووٹ راچ کرے گا پاکستان میں کوئی جرنیل کوئی جج پاکستان کی عدالت میں مداخلت نہیں کر پائے گا انشاءاللہ اور آج رات ہم یہاں تک ہم ابھی ہیں مجھے یہ بتائیں عمران ہاں نے کہا کہ اگر دو دن بھی لگ جاتے ہیں آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے یہ ڈیالہ جل سے پہ گام آیا تھا تو آپ تیار ہیں عمر شیط دو دن کے ہے خدا کی قسم ہم ساروں لٹانے کو تیار ہے خان صاحب تو صرف اشارہ کریں یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے دو دن کے ساری عمر لٹانے کو تیار ہے دوجوان کیا کہنا چاہ رہے ہیں بس یہی کہ ہم خان صاحب کے لئے حاضر ہیں ہر حد تک جا سکتے ہیں یہ رکاوٹ ہے یہ سب کچھ ہمیں نہیں روک سکتے چاہے جدھر بھی جانو آڈیالہ آڈیالہ جانو انشاءاللہ آڈیالہ بھی جائیں گے ادھر بھی در ادھر نہ دیں گے خان صاحب کے لئے ہر حد کریں گے انشاءاللہ جی بس شرم کرو حیاء کرو خان صاحب رہا کرو رہا کرو یہ ظالموں کا ٹھولہ جمع ہوا ہے انشاءاللہ ان کے مقابلے میں ہم موٹروے پہ آج رات آٹھ بجے ہونے والا ہے بغیر کانے پینے کے بو کے سو کے بیٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کے مقابلے کیلئے ہم اس روڈوں پہ انشاءاللہ دن رات گزاریں گے اور ان سے اپنا ہاں چین لیں گے اور انشاءاللہ ایمان کے ساتھ انشاءاللہ ان کے خلاف لڑیں گے اور یہ جو فام سینتھالیس والا ہے جسے شازیب بھائی نے بولے فام سینتھالیس والا لوگ جو ہے نا اوپر سے آیا ہوا ہے یہ جو عوامی منڈٹ کے ساتھ نہیں آیا ہے انشاءاللہ عوامی منڈٹ سارا عمران خان کے ساتھ ہے اور پوری پاکستان اور پاکستان کیا پوری اور سیز اور دنیا میں ہماری لیڈر ایک نام سے پکارا جاتا ہے تو برائے میں حربانی ان فام سینتھالیس والوں کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ راستہ کول دے اور آپ دیکھ لیں ڈی چوک میں کیا ہو رہا ہے اور کتنا لوگ جمع ہوئے بہت شکریہ موسیٰ نقی صاحب کہہ رہے تھے آ کر دکھائیں مکمل تیاری کی ہوئی ہے اور آگے تو بھاگ رہے تھے یہ پولیس والے دیکھیں تیاری کونسی تھی دیکھیں خواج عاصف نے موسیٰ نقوی نے عزمہ بخاری نے جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں انہوں نے کہا کہ آپ آگے بتا ہے ان کے ساتھ لوگ نہیں اوہ بھائی جب ہمارے پاس لوگ ہی نہیں ہیں تو پھر آپ نے اتنے ہزاروں شیلنگ اور سٹریٹ فائرنگ کیوں پھینکی ہے پھر آپ در رہے ہیں ہم سے یہ جھوٹے ہیں لاکھوں گاڑی آج موٹروے پر کھڑیاں خیبر پوتوں کا کافلہ یہ چاہے ہیں ایم این ایس کے عورتوں کو اٹھا لیں بیوے کو اٹھا لیں بچوں کو اٹھا لیں کچھ نہیں کر پائیں گی یہ نظریہ دل کا نظریہ ہے یہ نظریہ سوچ کا نظریہ ہے یہ نظریہ پاکستان کا نظریہ یہ نظریہ ہمارے آنے والے نسلوں کا نظریہ اور یہ نظرہ امران خان کا نظریہ ہے کہ خواج عاصف عظمہ بخاری مریم نانی جو کہتی ہے کہے ہم خان صاحب کے دیوانے ہیں یہ الحمدللہ پورے پاکستان میں پاپورے لٹر امران خان ہیں پاکستان میں نائنٹی پرشنڈ وڈ خان صاحب نے لیا ہے مسلم لگ نے تو سوہم سنتالیس کے پر سنتالیس پہ آئے ہیں سو یہ دیکھ سکتے ہیں جی نوجوان کرے ہیں